پاکستان کو ناظرین ایک ارب 10 کروہ ڈالرز کی آخری آئی ایم ایف کی قسط 29 اپریل کو ملنے کا امکان ہے ایکزیکیٹیو بورٹ کی منظوری کے بعد عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام مکمل ہو جائے گا جس کے بعد 6 سے 8 ارب ڈالرز کے اگلے پروگرام کے لیے باتشیت مئن میں متوقع ہے اسی سائے صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ڈاکٹر خاکان نجیب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹ ساب والیکم السلام جی دیکھئے مہنگائی کا جہاں تک تعلق ہے ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی کی جو بڑھنے کی شرعہ ہے وہ 38 فیصد پہ چلی گئی تھی اس وقت وہ 20-21 فیصد کے قریب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے پر مہنگائی کے جو بڑھنے کی شرعہ ہے وہ کم ہو گئی ہے یعنی کہ ایک چیز 38 فیصد کی اب وہ 20-21 پہ بڑھ رہی ہے مجھے اپریل کے ڈیٹے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاید 17 فیصد پہ آ جائے گی یعنی کہ پچھلے سال سے کمپیر کریں تو 17 فیصد قیمتیں اس اپریل میں بڑھی ہوں گی جہاں تک بجلی اور گیس کا تعلق ہے جولائے میں پاکستان نے خود یعنی کہ ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو کہ سٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں ہماری جو سوئی کمپنیز ہیں جو کہ سٹیٹ اونڈ سوئی کمپنیز ہیں اس کا بالکل آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں اپنے ہاں یہ کلارٹی رکھنی چاہیے اور لوگوں کو بھی انہوں نے پٹیشن کیا ہوا ہے اپنے ریگولیٹر نیپرا اور اوگرا کے پاس کہ آپ قیمتوں میں رد و بدل کریں بیس ٹیرف بجلی کا بھی تبدیل ہونا ہے آن ڈی اپ سائٹ اور گیس میں تو ایک خاتر خات تبدیلی ہے جو متوقع ہے تو ایک تو یہ ہے جو آنے والے دن ہیں اس لیے مہنگائی کی شرعہ میں کمی ضرور ہوگی بر اس طرح سے شاید نہیں ہوگی اور مہنگائی اس سال 24-25 فیصد رہے گی اگر پورے سال کی آوریج دیکھیں پچھلے سال 29 رہی ہے آنے والے سال میں 12 سے 15 فیصد پہ آ جائے گی اگین مہنگائی کے بڑھنے کی شرعہ میں جو کمی ہے وہ دکھائی دے رہی ہے لوگوں کے لیے یہ ایک تکلیف تے بات ہے جس میں کوئی شرعہ نہیں ہے پر اس کے لیے تو بڑے لانگ ٹرم میجرز لینے پڑیں گے جہاں بجلی کی ایفیشنسی کو ٹھیک کرنا ملکی پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ایکسپورٹ کرنا جس سے روپے کی قدر مستحقم رہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی ایکانومی میں پچھلے کئی دہائیوں میں کر نہیں پائے بلکہ موسٹ اوف دی ایریاز جو میں نے ابھی آپ کو منشن کی ہیں پیداواری صلاحیت دیکھیں تو اس میں بدتریج کمی ہوتی رہی ہے پیداواری صلاحیت کمزور ہوتی رہی ہے پاکستان کی پاکستان requires a lot of hard work it requires a lot of competent people it requires a lot of good planning good decision making to move forward اس کے علاوہ taxes جو ہیں ان کی بھی تقریباً یہی حالت ہے آپ یہ دیکھئے نا کہ جس ملک کا tax to GDP now 10 فیصد سے بڑھنا رہا ہو پشلے 10 سال میں اور اتنے آپ نے دنیا کے consultants کو لا کے پروگرام کر لی ہیں سو اب کیا آپ کو چیز مختلف کر رہے ہیں that is most important اینسٹائن نے کہا تھا نا کہ آپ ایک ہی کام بار بار کرتے رہیں اور یہ امید رکھیں کہ سکسس ہوگی تو سکسس نہیں ہوگی ہم آج بھی ریلائے کر رہے ہیں کہ شاید کوئی باہر سے آ کر اس ملک کی کوئی بھی چیز جو ہے اس میں تنظیم نو کر دے گا ٹھیک کر دے گا نہ ہی ان میں یہ capability ہے مجھے تو آپ کی باتوں سے نا مجھے خاکان صاحب وہ کرکٹ کی وہی والی example جو کہ آج کل پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے دی جا رہی ہے وہ یاد آ رہی ہے کہ جتنے مرزی بھاگ بھاگ کے رن بنانے کی کوشش اب کلے اب تک strike rate بہتر نہیں کریں گے اور کنسسٹنسی نہیں لائیں گے تب تک آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہونے والی ہے تو یہی مجھے معاملات آپ کی باتوں سے یہاں فیل ہو رہے ہیں مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی جو بھی پرائیم مینسٹر نے بڑی ایکسپیکٹیشنز کا اظہار کیا ہے سعودی وفت سے کیا انقلاب آئے گا جب سعودی وفت آئے گا دیکھیں انویسمنٹ لانا جو ہے وہ ایک جیسے کہیں گے کلیدی جوز ہے اس چیز کا کہ انگر ہم فنڈیمنٹلی اپنی جو گروت ہے یعنی کہ ایکانومی کو بڑھانا ہے اس میں خاطرخواہ آگے بڑھ سکیں اگر آپ ملکوں کو دیکھیں چائنا تیس فیصد اپنے ایکانومی کا انویسٹ کرتا ہے ہر سال ویتنام انڈونیشیا تقریباً اسی فگر پہ ہیں پاکستان جو ہے وہ چودہ فیصد انویسٹ کرتا ہے اب انویسمنٹ کے تین صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے ڈومیسٹک انویسٹر کو اتنا ایکسائٹ کر لیں کہ وہ پروپرٹی گولڈ اور جسے کہتے ہیں ڈالر کو چھوڑ کر کوئی جوتا بنائے دنیا میں بیچے بتی بنائے دنیا میں بیچے پاکستان میں ہم یہ نہیں کر پائے دوسری صورت یہ ہے کہ پبلک سیکٹر انویسٹ کرے پبلک سیکٹر میں چونکہ خسارے اتنے بڑھیں ہیں انویسمنٹ نیچے جاتی رہی ہے جو پبلک سیکٹر پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ پروگرامز اور تیسری صورت جو آپ نے سامنے رکھیا ہوئے کہ کوئی ایف ڈی آئی ملک میں آئے ایف ڈی آئی اس لیے اچھا انسٹرومنٹ ہے کہ یہ نون ڈیٹ کرییٹنگ ہے یعنی کہ ڈیٹ لے کے نہیں ہم بنتے پانچ ارب ڈالر کی سعودی ریبیا کے ساتھ جو جو جوائنٹ کمیونکی آیا ہے اس میں ضرور بات ہوئی ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے لیٹسو کہ دیکھن کام انجی سیکٹر ہے مائنز ان منرلز ہے ایگری کارڈکشن ہے ہمارے سمارٹ ینگسٹرز ان کو آئی ٹی ای ایس میں یوز کر سکیں کچھ ایسے پروجیکٹ جو لگے ہوئے ہیں ان میں پیسے ڈال سکیں کوئی نئے پروجیکٹس میں کام کر سکیں پر اگین اس میں بات وہیں آتی کھڑی ہو جائے گی لکھ سم یہ بتائے گا کہ ایک عام آدمی بلکل کہ سمجھنا چاہتا ہے کہ جب ہم یہ خبر پڑھتے ہیں کہ پاکستان کو روہ ماہ ایک کر اب دس کروڑ ڈالر کی قسط ملنے کا امکان ہے اور جب یہ کس پریڈٹ ہو جاتی ہے تو بھی ہمیں خبر ملتی ہے کہ بھی ہاں جی پیسے آ گئے ہیں اسے ایک عام آدمی کو جو فوری ایک ریلیف پہنچتا ہے وہ کیا ہے ہمیں ایک کچھ ہونے کی ضرورت ہے اس طرح کی خبروں پر دیکھئے ایک تو آئی ایم ایف سے جو پیسے آتے ہیں یا آئی ایم ایف سے جو ممالک انگیج کرتے ہیں ان کو تو اپنی انٹروسپیکشن یعنی کہ اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان چوبیسویں مرتبہ آئی سی یو کے ڈاکٹے کے پاس جا رہا ہے اگر میم آپ چوبیسویں مرتبہ اپنی زندگی میں جا رہی ہو تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیا کرتی ہیں آپ کھانا نہیں اچھا کھاتی ہیں سہت کا خیال نہیں رکھتی ہیں ایکسرسائز نہیں کرتی ہیں بہت ٹیمز ہیں کیا مسئلہ ہے ڈاکٹر کو داننا چاہیے اسے پیشنٹ کو کہ آپ کو شرح مانے جی یہ بالکل شیملیس ہے آپ ہمیں پاکستان کے بارے میں یہ پوچھنا چاہیے ابھی ہم پاکستان کو آئی ایم ایف کے علاوہ چلانا پرودنٹ پولیسی نہیں سمجھتے اس لیے کہ آپ کو یہ جو آپ نے ایک عرب ڈالر کا یہ اس لیے چاہیے کہ آپ کو اس سال بائیس تائیس عرب ڈالر چاہیے تھے ان میں سے آئی ایم ایف کے پیسے جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں اگلے سال آپ کو پھر چوبیس پچیس عرب ڈالر چاہیے ایم ایف کے پیسے بھی ضروری ہیں ان کی سپورٹ بھی ضروری ہے تاکہ باقی پیسے آسکیں عام آدمی پر فرق اس طرح پڑتا ہے کہ اگر آج روپیہ دو سو اٹھتر کی بجائے تین سو بیس کا ہوتا تو جو انفلیشن یعنی یہ قیمتوں کے بڑھنے کی شہرہ بیس فیصد پہ آگئی ہے یہ تیس فیصد پہ ہوتی اور اس کو تکلیف ہوتی بلکل اچھا ڈاکٹر خاکان ایک چیز اور بھی ہے ایک تو ہمارے ہاں ٹھیک ہے اس طرح سے سرمایہکاری نہیں آرہی تھی لوگ نیا بزنس شروع کرتے ہوئے کترا رہے تھے کہ بتا نہیں وہ چلے گا یا نہیں چلے گا حالات ایسے رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ میں جتنا لوگوں کو مارا ہے میرا نہیں خیال کہ اس سے جتنی پرابلمز کریٹ ہوئی ہیں جتنا ہم لوگ اور نیچے گئے ہیں کہ بینک سے بھی ایک انسان اپنا چھوٹا موٹا بزنس شروع کرنے کے لئے اگر لون بھی لینا چاہتا ہے تو وہ سو بار سوچے گا حالات کہ باہر کے ممالک میں اتنے فرینڈلی لونز اس طرح کے ملتے ہیں اتنا انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے کہ باقی نیت لگتی ہے کسی کی مدد کرنے کی یہ صورتحال یہاں کب بنے گی مہنگائی کم ہو رہی ہے میشہ ٹریک پہ آریے انٹرسٹ ریٹ میچے کب آئے گا تو دیکھیں انٹرسٹ ریٹ کا جو تعلق ہے جب آپ IMF کے ساتھ سپیشلی انگیجد ہوتے ہیں تو وہ انفلیشن یعنی کی کیمتوں کے بڑھنے کی شہرہ سے ہوتا ہے پہلے کیمتیں چونکہ انٹرسٹ ریٹ سے بھی اوپر بڑھ رہی تھی یعنی کی پچیس اٹھائیس فیصد پہ تیس فیصد پہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ یعنی کی مونٹری پالیسی جو ہے اس کو ٹائٹ رکھنے کی بجائے اس کی ایزنگ کریں اور ایزنگ کا مطلب جیسے آپ نے فرمایا کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں تاکہ لوگ کرز لینے کے لیے ان کا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہو جائے کیونکہ ہم IMF کے ساتھ انگیجد ہیں اور دوسرا جو ہمارا خسارہ یعنی کی مونٹری پالیسی ٹائٹ اس لیے رکھنی پڑ رہی ہے کہ ہمارا جو دوسرا ہے خسارہ جس کو مالیاتی خسارہ کہتے ہیں وہ بہت بڑا ہوا ہے اور وہ سنبھل نہیں سو مونٹری پالیسی پوجھ لے رہی ہے پر امید یہ ہے کہ یا تو اس ماہ میں یا آنے والے مہینوں میں جو بائیس فیصد کا پالیسی ریٹ ہے یہ آپ کو نیچے جاتا ہوا دکھائی دے گا پر اس کا بھی کہتا ہی مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اٹھارہ انیس بیس بھی ہو جاتا ہے تب بھی لوگوں کے لیے اتنا کمانا آج کل کی اس مارکٹ میں جبکہ اس وقت لوگوں کی قیمتیں خرید ٹوٹ چکی ہے مشکل ہے سال ڈیٹھ سال انتظار کرنا پڑے گا کہ جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی کام ڈاؤن تو ہوئی ہیں کام ڈاؤن ہوئی ہیں بلکل اچھا مجھے پتہ گا فائنینشل انکلوزن کی ٹرم ہم نے کافی سنی پھر آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے ٹاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ریجسٹر کرنے کی باتیں ہوئیں گری اکانومی ختم کرنے کی ڈیجیٹرلائز کرنے کی باتیں ہوئیں دو یو تھنک سو کہ یہ سب کچھ جو کہ ابھی کہا جا رہا ہے یا کرنے کا سوچا جا رہا ہے یہ بہت جلد ممکن ہو پائے گا یا پھر اس کے لیے ایک نئی حکومت آ جائے گی اور تب بھی یہ کام پینڈنگ ہوں گے دیکھیں یہ تو ریپینڈ کرتا ہے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان is a case where we have to realize کہ ہمارا جو جیسے کہیں گے نا اگر آپ کسی چیز کی جڑ میں جا کر دیکھنا چاہیں یعنی کہ آپ دیکھنا چاہیں کہ basic issue کیا ہے تو یہ بڑے بڑے الفاظ سب اچھے ہیں بٹ جو اصل مسئلہ ہے وہ تو human resource کا ہے پاکستان کا public sector جو ہے وہ چونکہ specialists پر محیط نہیں ہے تو وہ ایک generalist structure میں آپ کبھی بھی جو deep مسائل ہیں وہ تو good economics مانگتے ہیں وہ good policy making مانگتے ہیں وہ prudent policy making اور سمجھ دارانہ جسے کہیں گے frameworks decisions مانگتے ہیں وہ سب کرنے کے لیے آپ کو competent teams FBR میں بھی لانی پڑیں گی medium term کے لیے لانی پڑیں گی اہداف طے کرنے پڑیں گے ان کے ساتھ جو بھی policy design ہے چیزوں کا وہ بہت ضروری ہے یہ سادہ بات نہیں ہے کہ صرف implementation پاکستان میں اگر ہم کر لیں تو شاید ٹھیک ہو جائے ابھی آپ نے تاجر policy کی implementation کی کیونکہ policy design میں شاید اتنا وقت نہیں لگایا گیا تو اس کا نتیجہ وہ نہیں نکلا پر یہ کہتے ہوئے مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ نہ پاکستان کے تاجر tax دینا چاہتے ہیں نہ agriculture income tax دینا چاہتے ہیں جن کو عادت ہی نہیں ہے خاکان صاحب وہ کیسے tax دینا چاہیں گے اچھا میں فائنلی آپ سے بس یہ پوچھنا چاہوں گی جنکہ وقت اب کچھ کم بھی ہے یہ جو privatization کی بات ہو رہی ہے نچکاری PIA کی بھی ہونے جا رہی ہے آپ کے خیال میں واقع ہمارے پاس last solution گئی تھا اور یہ ہماری معیشت کے لیے ٹھیک فیصلہ ہے اس کے کیا results ہوں گے جی خاکان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں پاکستان آپ نے سوال سو نا میں آخری بات ریپیٹ کر دیتا ہوں جی دی میں نے سونا سوال آپ کا میں آخری بات ریپیٹ کر دوں پھر privatization پہ آتا ہوں سو ہم agriculture میں یا ہم manufacturing میں یعنی کہ ہم track and trace system میں نہیں جانا چاہتے تاکہ ہمیں پتا چلے کس cement یا sugar یا tobacco میں کہاں جا رہی ہے یہ چیز اور کوئی چوری تو نہیں ہو رہی tax کی پر ہم اسی نظام میں رہنا چاہتے ہیں تاکہ ہم tax بچا کر اپنا منافع بڑھاتے رہیں اب آخری بات آپ کی دیکھیں privatization اس لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے state owned enterprises ہیں 206 ہیں اس پہ میں نے چار کتابیں لکھی ہیں سرکار میں رہتے ہوئے یہ اتنا نقصان کرتی ہیں especially disco's PIA ہماری جو railway ہے ہمارا جو NHA ہے ہماری جو generation companies ہیں یہ اتنا بڑا نقصان کرتی ہیں اور جو company منافع کماتی بھی ہیں وہ منافع اس نہج پہ نہیں ہے جو ہونا چاہے گے so ہمیں private sector efficiency لانی ہے تاکہ ہم regulate کر سکیں ان کو اچھی طرح competitively ان کو چلا سکیں disco's کی تو state monopoly ہے کوئی competition ہی نہیں ہے اس لیے آپ کے گھر بجلی آتی ہے یا جاتی ہے آپ مشکل میں ہی رہتی ہیں پر اگر آپ کے mobile کا issue ہوتا ہے تو آپ mobile اپنا تبدیل کر سکتی ہیں کسی اور کے پاس جا سکتی ہیں ادارہ نہیں بنے گا وہاں پہ ایسی خواتین یا مرد نہیں آپ لائیں گے جو کہ بہت سمجھتے ہوں اس کام کو جنہوں نے دنیا میں یہ کام کیا ہو ان کو لاکھوں یا کروڑوں کی سیلریز نہیں دیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ عربوں ڈالر کے ایسٹ جو ہیں وہ بیچنے جا رہے ہیں پر ہم چونکہ یہ کرنے میں ناکام ہیں بار بار میں کہتا ہوں competence will drive the next five year ڈاکٹر خاکان آپ نے بہت اچھے سے ہمیں یہ سارے معاملات سمجھائے ہیں اچھا لگتا ہے کہ آپ اتنے اچھے سے سمجھا دیتے ہیں بہت شکریہ